الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بھائیو ایک حدیث آپ کے سابنے پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت انس ابن مارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں جامع ترمیدی کے حدیث ہے اور ابن عبد الدنیا نے اور دوسری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے حدیث یہ ہے کسی انسان کی زندگی کا مقصد آخرت ہو ہر وقت وہ آخرت کی فکر کرے تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں بینیازی عطا فرماتا ہے وہ دنیا کے لئے پریشان نہیں رہتا ہے اور اس کے تمام زندگی کے معاملات کو اللہ تعالیٰ سمیٹ دیتا ہے اس کے لئے مشکلات زندگی نہیں ہوتے ہیں وہ انسان اپنی زندگی میں بکھرتا نہیں ہے اس کے معاملات بکھرتے نہیں ہیں اور دنیا اس کے پاس اس کے قدموں میں آگے گرتی ہے وہ جتنا مقدر میں اللہ نے رکھا ہے وہ دنیا اس کے قدموں میں آگے اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں دنیا کے لئے دھپاک دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ بس اس کا مقصد زندگی آخرت ہو امن قانت دنیا ہم ہو جعل اللہ فقرہو بین آئینے اگر کوئی انسان کا مقصد زندگی دنیا ہو دنیا کو بنانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے آگے فقر و فاقہ اور مشکلات زندگی ضرورتیں اور حاجتیں اتنی زیادہ ڈال دیتے ہیں وہ فرقہ آلہی شملہ ہو اور اس کی زندگی کے معاملات بکھر جاتے ہیں یہ پروپلم اتنے مشکلات اور یہ ضرورتیں وہ ضرورتیں بے حد و حساب اس کے سامنے ضرورتیں آتی ہیں جیسا کہ آج ہماری زندگیوں کا حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے پریشان ہیں دنیا کے لیے ولم یاتی من الدنیا اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے الا ما قدر لہو جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے یعنی زندگی میں رزق اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو تقسیم کیا ہوا ہے اتنا ہی رزق انسان کو ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں ہے تو اللہ نے رزق لکھ دیا ہے ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کہتے ہیں رزق کا پیالہ میرے ہاتھ میں مقدر میرا مقرر ہے اس پیالے کو رزق کے سمندر میں ڈبوئیں یا بالٹی میں ڈبوئیں اتنا ہی آئے گا پانی جتنا کہ اس کے اندر موجود ہے تو مقدر کے روزی اس کو ملنے والی ہے تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا مقصد زندگی دنیا نہیں بلکہ آخرت ہونا چاہیے اللہ نے کہا کہ آخرت ہمیشہ بھلائی والی ہے بہتر ہے ہمارے لئے اور باقی رہنے والی چیز ہے یہ دنیا تو فانی ہے اور یہ دنیا جا جس کے لئے سارے انسان پریشان ہے اور ہر چائے در گھسیت آم باشد یا گھڑ بی حلال و حرام ہم کی تمیز باقی نہیں اور قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے کسرت دنیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے لئے دنیا کا ڈر مجھے سب سے زیادہ ہے کہ دنیا تمہارے اوپر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جس طرح سے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے تباہ تاراج کر دیا ویسے ہی تم بھی دنیا تم کو تباہ کر دے گی آج دنیا نے ہمیں بغیر کسی حلال و حرام کی تمیز کے ہر انسان مال کی حوث میں لگا ہوا ہے تو ہمیں تھوڑا سا اپنے جائزہ لینا چاہیے زندگی کا ایمان کا اور اپنی آخرت کا کیونکہ آخرت کے لیے اللہ کے پاس جو مال ہم نے کمایا یہ تو دوسروں کا ہے کہتا ہے میرا مال میرا مال تیرا بھی کوئی مال ہے جو کھایا وہ ختم ہو گیا جو پہنا ہو پرانا ہو کے پھٹ گیا اور جو دیا اللہ کے راستے میں وہ آگے نکل گیا اور جو مال کچھ کمایا تھا وہ سب چھوڑ کے جانا ہے وہ سب دوسروں کا ہے مال دوسروں کا دوسری لوگ فائدہ اٹھائیں گے مدے اڑائیں گے مگر حساب مجھے دینا ہے تو ہمیں اپنے مال کے لیے اپنی زندگی کو آپ کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاتا ہوں جب وہ بیمار ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اشتقا سلمان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو ان کی زیارت کے لیے حضرت سعد اور حضرت عبداللہ بن مسعود دونوں ان کی زیارت کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ حضرت سلمان فارسی رو رہے ہیں تو پوچھا بھئی کیوں روتے ہو ارے تمہیں تو اللہ کے نبی کی صحبت ملی تمہاری یہ فضیلت ہے تمہاری یہ فضیلت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں ان دونوں چیزوں کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں مابکی ظنن لدنیا دنیا کے مال و دولت اس کے کھونے کا مجھے رونا نہیں ہے ولا کراہیت للآخرہ نہ آخرت کی طرف جانے کا مجھے ڈر اور رونا ہے ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہدہ علیہ آہدن مجھ سے کد اہد لیا تھا مجھ سے اگریمنٹ کرایا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس اگریمنٹ کو توڑ دیا ہے میں نے اس کے اوپر زیادت ہی کر دی ہے تو حضرت سعج نے پوچھا اللہ کے رسول نے تجھ سے کیا آہد لیا تھا تو انہوں نے کہا مجھ سے اللہ کے نبی نے آہد لیا تھا کہ ایک مسافر سواری پر جتنا اس کو سامان چاہیے زندگی کا سواری میں اتنا ہی دنیا سے لے لو تو تمہارے لیے کافی ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے آہد کو توڑ دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آہد تھا کہ حضرت عائشہ کی حدیث بھی ہے اگر عائشہ میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہو تو اپنے ساتھ میں اتنا سامان لے لو دنیا کا جتنا کہ کوئی مسافر اپنے سفر میں لیتا ہے اور حضرت سعید سے حضرت سلمان فارسی نے کہا اے ساتھ اے ساتھ خبردار اللہ کا تقوی اختیار کرو جب تم فیصلہ کرو اور جب تم کسی مال کو تقسیم کرو اور جب تم کسی چیز کا ارادہ کرو تو ہمیشہ تقوی کو اپنا مضبوطی کے ساتھ یاد رکھنا اور پکڑے رہنا تو آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دنیا کی بے بزاعت دنیا کی فانی چیزوں کے لیے اپنی زندگی کے تمام چیزوں کو ہم نے دعو پہ لگا دیا ہے اور اپنے گھر والوں کی خواہشوں کو ہزاروں خواہشے کے ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارمان بہت نکلے پھر بھی کم نکلے آج ہمارا حال بہت خراب ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں تابعی کہتے ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد میں جو مال چھوڑ کر گئے تھے وہ بیس درہم یا تیس کے قریب بیس اور تیس کے بیچ میں اتنے درہم چھوڑ کر گئے تھے جس پر وہ ڈر رہے تھے رو رہے تھے کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو احد کیا تھا وہ توڑ دیا ہے سبحان اللہ العظیم آپ دیکھیں صحابہ اکرام کیسے اپنی زندگیوں کو بنا کے دنیا سے چلے گئے اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے بشار دی رضی اللہ عنہم وردو عن اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ کی رحمتوں سے نعمتوں سے راضی ہو گئے تو میرے دوستو آج ہمیں اپنی دنیا کے لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہم لا تجعلی دنیا اکبر ہم منا ولا مبلغ علم منا ولا الى النار مصیرنا اے اللہ لا تجعلی دنیا دنیا کو میدی زندگی کا مقصد نہ بنا دینا بلکہ میدی مقصد آخرت ہونی چاہیے اور دنیا کی حوص میں انسان آخرت میں چلا گیا تو وہ حوص اس کو جہنم میں لے جاتی ہے اللہ سے پناہ مانگنا ہے اللہم لا تجعلی دنیا اکبر ہم منا ولا مبلغ علم منا اور زندگی کے تمام کوششیں علم اور محنتوں کا مقصد صرف دنیا نہ رہ جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا ٹھیکانہ جہنم نہ بنائے اس دنیا کی وجہ سے وصل اللہ علیہ نبی محمد والا علیہ وصحبی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ